مبارہ سال تک باہر کے ملک میں ملازمت کرتا رہا کبھی اوور ٹائم لگایا تو کبھی پار ٹائم کام کیا جو کچھ کمایا والدین کو بھیج دیا کیونکہ اپنا خود کا کوئی بینک اکاؤنٹ کبھی کھلوایا ہی نہیں اس طرح پاکستان میں مکان خریدا گیا چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں کی گئیں بلکہ ان کے نام سے پلوٹ خریدے گئے ہاں لیکن جب اس نے حمد کر کے اپنی شادی کی بات کی تو بتایا گیا کہ بچت کے نام پہ اب پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے مجبورن کرس لے کر اپنی شادی کی شادی کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنا چاہا تو گھر والوں نے شدید مخالفت کی کہ خرچے بہت ہیں گھر والوں کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھے اور پیسے بھیجنے میں کمی ہو بہرحال انتہائی سخت دن رات گزارنے اور کئی سال اپنوں کی خودگرزی اور مفاد پرستی کی نظر کرنے کے بعد اس نے بیوی کو زبرستی اپنے بانس پلا لیا پھر اللہ تعالی نے اسے ولاد سے نوازا اب وہ اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے مگر کبھی کبھی پچھلے دنوں کو یاد کر کے بہت اداس ہو جاتا ہے آٹھ سال ہو چکے ہیں پاکستان نہیں گیا اور نہ ہی جانے کا کوئی ارادہ ہے پتہ نہیں کیوں جب ایک لڑکا کمانے کے لئے نکلتا ہے تو کیا گھر والے گھر کے ساتھ ساتھ اسے دل سے بھی نکال دیتے اسے صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیتے اللہ تعالی ایسے تمام پردیسیوں کے اہل خانہ کو انہیں بھی ایک انسان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تمام پردیسی رہا ہے موسیقی